السلام علیکم عزیز دولوہ سیوہ سبجیٹ کے ساتھ پروفیس ندیم آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کی علیہتگی کے اصباب مشرقی پاکستان وفاق پاکستان کا دائیں بازوں تھا جہاں جنوبی ایشہ کے مسلمانوں نے ایک الگ بطن کے اصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا جو پودا ہے وہ انیس سو چھے میں لگایا مطلب مسلم لیگ کا جو قیام ہے وہ پاکستان کے اسی حصے میں ڈھاکہ کے مقام پر انیس سو چھے میں عمل میں آیا اور جو مسلمانوں کے رہنما تھے قائدین تھے انہوں نے انگریزوں اور ہندوں کی تنگ نظری سے نجات کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا یہ بازوں اندرونی اور بیرونی جو سالسیوں تھی ہیں ریشہ دوانی ہیں ان کی وجہ سے انیس سو اکتر میں ہم سے جدا ہو گیا پاکستان دو عصو میں تقسیم ہو گیا اور یہ چند وجوہات جو ہم نیچے ریسکس کریں گے یہ مشرق پاکستان کی علیتگی کا سبب بنی ہے سب سے پہلے قومی قیادت کا جو فقدان ہے لیک اف نیشنل لیڈرشپ قید عظم کے فات کے بعد پاکستان میں محب وطن لیڈرشپ کی کمی واقع ہو گئی مسلم لیگی جو آپ کے قیدین تھے حوام پر حکومت کرنا سے اپنا حق سمجھتے تھے ان کا رویہ جو تھا اسی قسم بجائے یہ کہ جو آپ کے قیدین ہوتے ہیں یہ رہنما ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کافی اچھا دوستانہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ ہولٹتا انہوں نے عوام کے اوپر جو حکومت کرنا ہے وہ صرف اپنا فرض سمجھ لیا جس کے پیش نیزر مشرقی پاکستان کی جو مسلم لیگ ہے وہ قیام پاکستان کے بعد عوام کا جو اعتماد ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ان کا جو مسلسل رابطہ ہے عوام سے وہ برقرار یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی چند جو اچھی لیڈرشپ کی خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ عوام سے مسلسل رابطے میں رہتی ہیں اور یہ چیز آپ کو یہاں پہ اس کی کمی محسوس ہوگی وہ عوامی مسائل سے جب آپ رابطہ نہیں کریں گے تو اس کا علامہ عالی طور پر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ عوامی مسائل سے آپ کی لیڈرشپ آدھا نہیں ہوگی اور 1954 کے اندر مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے یہ پارٹی وہاں پہ ہار گئی آپ کی اور اس چیز نے بورے اثرات مرتب کیے یہ بات بھی مشرقی پاکستان کی علاقی کا سبب بنی گی اس کے بعد پور کنڈیشن پور اکنومک کنڈیشن اکسادی جو بدھاری ہے وہ آپ کی مشرقی پاکستان ہمیشہ ہی سے اکسادی طرح پر بدھار رہا تقسیم ہند سے پہلے بھی اس کی پسمانگی کا سبب مغربی بنگال کا ہے ہندو سنتکار اور ہندو ذمیدار تھا اس میں یہ ہے کہ آپ اگر تقسیم منگال آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہوگی تو اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تقسیم منگال میں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی کہ یہ بھلا علاقہ تھا اس کی جغرافی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے یہ شروعی سے جو اکسادی طور پر اس کی صورتحال بہتر نہیں تھی یہ اکسادی طور پر بدھاری کا شکار تھا اب بھی ہندو مشرقی پاکستان کے معیشت پر چاہے ہوئے تھے کسیل عبادی پر مجتمع لیس ہوگا اپنے مقصود جغرافی احرات کی وجہ سے اتنی جلدی سنتکاری کے اثرات حاصل کرنے میں نکام رہا مطلب اس علاقے میں سنتوں کی کمی تھی پوری کوششوں کے بوجود بھی پاکستان کے دوسرے صورتحال کے مقابلے میں معاشی طور پر گورنمنٹ نے کوشش بھی کی کہ اس کی جو اکسادی بدحالی ہے اس کو تھوڑا سا دور کیا جائے لیکن پھر بھی یہ جو باقی آپ کے پاکستان کے حصے تھے صورتحال تھے ان کی مقابلے میں یہ معاشی طور پر بس ماندہ رہا معاشی بس ماندہی کس چیز کا لے جاتی ہے وہ آپ کو احساس محرومی کی طرف لے جاتی ہے اور اس سے یہ ہوا کہ مقامی جو حبادی تھی وہ اس معاشی بس مانگی کی وجہ سے احساس محرومی کا شکار ہو گئی جو مشہ کی پاکستان کی علاقی کی صورت میں نمودار ہوا اس کے بعد ایک اور فیکٹر یا ایک اور وجہ ہم دیکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ نیگٹیو رول آف ہندو ٹیچرز جو ہندو احساس تھے ان کا رول تھا اس پورے سینیریو میں وہ آپ کو منفی نظر آئے گا کیا پاکستان کے بعد حکومتیں حکومتیں پاکستانی قومیت کا جذبہ اگھارنے میں ناکام رہیں اس کے برقس پاکستان مخالف گروہ جو تھے وہ اپنی سرگرمیوں میں کامجاب رہے یا انہوں نے اپنی سرگرمی ہیں وہ جاری رہیں بس قسمتی سے بنگا دیں مسلمان ہمیشہ تعلیمی میدان میں ہندو سے کم تر رہے اس لئے سکوروں اور کارنیوں کے جو اسازہ تھے ان کی زیادہ تر جو تعداد تھی وہ ہندو ٹیچرز سے مشتمل تھی اور وہ جو ہندو ٹیچر تھے انہوں نے یہ جو اس علاقے کے مسلمان وہ تھے سٹوڈنٹ سے ان کی برین واشنگ کی ان کی مطلب ایک لیاس سے نیکٹیو سائٹ پر ذہن سازی کی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جو مغروبی پاکستان ہے وہ آپ کے ساتھ سیاتی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف کہ اس کے اکلاف لوگوں کی یا سٹوڈنٹس کی ذہن سازی کی اور اس طرح مغروبی پاکستان سے علیتگی کی جو راہ ہے وہ انہوں نے ایک لیاس سے کہہ کی ہموار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا کردار بھی جو ٹیچر تھے وہ انہوں نے منفی اپنا رول جو اپلے کیا پرابلم آف بنگالی لینگویج بنگالی زبان کا مسئلہ بنگالی زبان کے مسلم نے قومی اتحاد کو مطلب ٹپلٹ کرے کر دیا کیا میں پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا بنگالیوں نے بنگالی زبان کے حق میں تحریک شروع کی لیکن قیدیعظم کے غیر معمولی اثر اور سوک کی بیاسی یہ تحریک وقتی طور پر دب گئی انیس سو چپن کے آئین میں اردو اور بنگالی زبان کو سرکاری زبان تسلیم آتا یہ کوشش تھی کہ ان کے اندر یہ جو چیز پائی جاتی ہے کہ ہماری زبان کو اہمیت نہیں دی جاتی انیس سو چپن کے آئین میں یہ کوشش کی گئی کہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے سرکاری زبان بھی قرار دیا گیا لیکن بنگالی کو یہ نفرت ہے وہ اس سلسے میں کام نہ ہو سکی اس کے بعد آپ کے عجل صبحی تاثبات مشرقی پاکستان کے جو عبادی ہے وہ پاکستان کے گروہ عبادی کا 56% تھی مطلب عبادی سے وہ اس حصے سے زیادہ تھے جس حصے سے میں ہم رہے رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کے پانچ یونٹسوں میں سے ایک یونٹ تھا مشرقی پاکستان کے جو تالِ آزمہ سیاستدان تھے قسمت کو آزمانے والے سیاستدان تھے انہوں نے نہ صرف ایوان زیری میں عبادی کے تناسب سے نمائنگی کا مطالبہ کیا بلکہ ایوان بالا میں بھی اس فورمینے پر زور دیئے جس کی بنا پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوزر کے خلاف کرے ہو گئے اور یہ بات دو ملک کو دو ایسوں میں تقسیم کرنے کا زبب بنی تیریٹوریل پولٹیکس آف پولٹیشنز سیاستدانوں کی جو سیاست تھی وہ اپنے اپنے علاقے تک محدود تھی ایسے سیاستدان کامی تھے ایسی پولٹیکل پولٹیز کامی تھی جن کو جو ناصر و رسوح جن کا دائرہ کار ہے وہ پوری فیڈریشن کے اندر جو پورے ملک کے اندر ہو انیس سو چوان میں مسلم بیگ کیا ہوا ہے کہ جو الیکشن ہوئے اس میں انتخابات وہ ہار گئی اور مدان سیاست میں کون لوگ سامنے جلے آئے اس میں سہروردی باشانی اور فضل اللہ کے یہ ہم مشرقی باکستان کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ صورت ہے حالتی الیکشن ہوئے مسلم بیگ ہار گئی اس اس علاقے سے اور وہ جہاں کے جو علاقائی سیاستدان تھے وہ اس میں انہوں نے وہ جیت گئے جنہوں نے اقدار جنہوں نے اقدار ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو ارگان اسمبلی کی حاصل کرنے کی پوری تقوی کوشش کی عوام کو ساتھ ملانے کے لیے منفیت بندے استعمال کیے اس طرح کرسی کے حصول کے لیے ان سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کے پالیسی پر عمل کیا اس کے بعد اجیوب ڈکٹیٹوریل اپ کا ڈکٹیٹرشپ کا جو ان کا یہ زمانہ تھا اجیوب کا دس سادہ امرانہ دور پاکستان پر مسلط رہا مستقل دور پر نافذ جو ہنگامی سورتحال تھی اس نے نوکر شہید جب کو بیر اپریس تھی اس کو توفز دیا انہوں نے عوام کو دباؤے رکھنے کی پالیسی اکتیار کی جس کے خلاف اندرین دور پر ادعمل پیدا ہوتا رہا مشہرک پاکستان کے عوام بھی اس سنگین حالت کو پرداشت نہ کرسکے اولادگی پر مجبور ہو گئے سکس پوائنٹس فرمولہ ایک مجیوب ارنمان مجیوب ارنمان نے چھے نکاتی فرمولہ دیا جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ایک لوس فیڈوریشن کا کنسپٹ تھا اس میں لیکن انہوں نے جو چھے پوائنٹس سے مجیوب وہاں کے پالیٹیشن تھے آپ کے مشرقی پاکستان کے انہوں نے ایک فرمولہ دیا کہ جو مسائل ہیں ان کے حال کے لیے یہ ہیں یہ میں چھے پوائنٹس دیتا ہوں لیکن وہ بیسکی لکھیا تھے وہ ان کو جو نام دیا گیا یہ صوبائی خود مختاری کے لیے یہ چھے نکات کا ایک فرمولہ دے رہا ہوں لیکن وہ الہدگی کے اصل میں ایک الہدگی کا فرمولہ تھا اس میں مشرق مجیوب ارنمان کا چھے نکاتی فرمولہ مشرقی پاکستان کے الہدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے اس فرمولے کا سبجیئر تھا کہ صوبوں کو اور اگر ریاستے منا دیا جائے اور نیم فاکران کر دے جائے مجیوب ارنمان نے معاشی بدحالی سے کسی ہوئے عوام کو اس سب تک مسور کر لیا مسور کر لیا کہ ان کو پتچادو کر دیا ایک لحاظ سے کہ جب تک مگر بھی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہوتی تو خوشحال نہیں ہو سکتے ان کے ذہن میں یہ بات جال دی پولیٹیشن جو یہ والے تھے اس نے جو مشرقی پاکستان کی عوام تھی اس میں کہ جب تک آپ الہدہ نہیں ہوں گے تب آپ کی ترقی جو ہے معاشی خوشحالی جو ہے جانا وہ ممکن نہیں ہے تم اپنے خود ساکتا وہ اپنے خود ساکتا خود صوبائے خود متحرے کے ڈرامے میں اور اس میں کامیابی ہوا اب اس کے بعد جانا دو مجیب ڈیفرینسز بورٹو از افکار لیا بورٹو المجیب الرمان کے انمان مطلب ان کے ذریمان اقترافات تھے وہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو مزید تقویت دی ان دونوں کی اقترافات کو ختم کروانے کے لئے مذاکرات اقترافات کا احتمام کیا گیا لیکن اس خاطر خواہ کامیابی نہ ملی اور ٹونے تین مارچ سوے قطر کے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بیکارڈ کیا جس سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان خواصلہ بڑھ گیا اور یہ بات الیتگی پر جا کے ختم ہوئی فوجی کروائی کی گئی جی وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ بغاوت کر رہے تھے جی اس قسم کے وہاں پہ ایشیوز تھے مشرقی پاکستان میں تو ان کے خلاف پہ کہتا فوجی کروائی کی گئی ٹونٹی تھرڈ مارچ نینٹین سیونٹی ون کو مجی برمان نے اعلان بغاوت کر دیا مغربی پاکستان کے بشنوں اور بحیروں کا قتل عام شروع کر دیا گیا جس کے پیش نظر فوجی کروائی کا فیصلہ کیا گیا میجر جنرل جاکوب خان نے فوجی کروائی سے انکار کرتے ہوئے صفحہ دے دیا اور ٹکہ خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا ٹکہ خان سنگین کروائی کا اعتقاد کیا اس کروائی نے مغربی پاکستان کے علاوہ مزید ردعمل کا خدشہ پیدا کیا اور مرضی حکومت کی جو عوامی تھی اس سے بھی مرضی حکومت محروم ہوگی چلی گئی مطلب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہائی جائکنگ آف گنگا ائرکرافٹ اس میں گنگا تیارے کا ہوا بھارت نے ایک اپنا گنگا تیارے کے نام سے ان کا تیارہ تھا اسے بقیدہ ہائی جائک کر کے اقواہ کر کے بہر پہنچا دیا جس کی تمام ذمہ داری تھی ہوا حکومت پاکستان بھی اس کا بھی ایک مقصد تھا اس کے بعد اس تیارے کے اقواہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان جو فضائی رابطہ تھا وہ منگتے کر دیا یہ ایک محسازش تھی جو مشرقی پاکستان جو صرف مشرقی پاکستان کے لیدی کیلئے تیار کی گئی فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو جو اصلے کی ترسیل تھی مطلب وہاں پہ جو کمیونکیشن تھی آنا جانا وہ فضائی حدود انہوں نے بند کرنی ساری اس کے بعد ہے کہ آپ کی جو سکسس آف ریجنل پارٹیز علاقہ ہی ہے جماعتوں کی کمجابی عمرے انہیس سٹر میں جنرلئی ایکشن ہوئے دونو سبو میں جھو جنایت نے باستویت خود نہیں کی مجیب برمان کی عوامی لیگasto میں کام جعائب رہ رہی اور بودروبین Ber tube پارٹی بھڑھ اور اپنی پاکستان میں سرادہ بروشتاہ رہ senator انہیم والی خان کے نیعب اور جمعیت علماء اسلام کام جعب رہی کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی ہونا کسی بھی پارٹی کو الیکشن کے اندر تمام صوبوں میں سیٹیں حاصل نہیں رہی نہ بھی نہیں بلکہ مکہ جہاں سے وہ پارٹی الیکشن ایک خاص علاقے سے خاص حصے سے وہ الیکشن جیتی ہے کوئی بھی پارٹی قومی پارٹی پہ لانے کہلانے کی مستحق نہ تھی کہ جس کو اقدار سوا پہ جاتا عوامی لیگ کو نمائی آگ سید حاصل ہوئی جس کو اقدار دینے میں بھٹو نے مطلب وہ کیا ڈیلے کیا لہتو لالت سے کام دیا اور اتحاد کی جو فضاء ہے وہ بلکل ہی خراب ہوکے رہ گئی اس میں ہے جاگے بھارت ملٹری بھارتز ملٹری انٹریفیرنس بھارت کی فوجی متحمم مداخلت بھارت کی مسلسل خیش تھی کہ پاکستان کی جو سرمیت ہے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے بھارت نے اپنی سردوں کی فضل کا بہانہ بنا کر ایک فور تشکیل دی جس کا نام دام مختی بہنی انہوں نے مشرقی پاکستان میں دیشت کر دیا تقریب کار تقریب کار کاروائیاں جو ہیں نا وہ شروع کی اور ٹوئنٹی ٹو نومبر انہوں نے کترک مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا فضائی تحفظ کی جو عدم موجود کی تھی کیونکہ وہاں پہ ہمارے یہ جو اس سے پہلے واقعہ ہوا گنگا تیارے کا تو فضائی راستہ منکتے تھا ختم تھا یہاں سے کوئی بھی چیز مجھر کی پاکستان مغری پاکستان سے مجھر کی پاکستان کوئی چیز نہیں جا سکتی تھی تو اس بات کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وہاں پہ پاکستانی فوج تھی اس کو اس کی وجہ سے کافی نفسان اکھرنا پڑا اور اسے مجبور ان اتھیار ڈالنے پڑے جس سے ملک دو لخت ہو گیا اس میں بڑی طاقتوں کی ساجسیں بھی جو اس وقت تھے ان کی ساجسیں بھی شامل ہیں بھارت نے روس کے ساتھ بھی سالہ موعدہ کیا اس موعدہ نے جلوب مشرکیشن میں روس اور بھارت کے مفادات کو ایک کر دیا بھارت کو روس سے ضروری کروائی کرنے کے لیے اس پہ ضرورت سمان اور تکنیکی امباد دی گئی اس کے لئے امریکہ بھی اس انسائشوں میں شامل تھا جس کا سبو جہ ملک جب اسوائیڈ نے امریکی ساخت کا اصلہ بھارت کو فرام کیا تو امریکہ کے اس وقت میں کوئی اتراز نہ ہوا لیکن جو ہی سعودی رب اردن نے پاکستان کو اصلہ دینے کی خواہد زہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا بارہ حال مشرکی پاکستان کے علاقی میں بڑی طاقتوں کے گھر جوڑکا یہ گھر جوڑکا بھی گھر جوڑکا بھی گھر جوڑ تھا ان کا بھی اگرچہ اندرونی وجوہات رہیں لیکن بیرونی وجوہات سے بھی انکار نہیں گئے جا سکتا یہ تھا آج کا لیکچر امید ہے آپ اس سے استفادہ اثر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر